اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو مائن یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں اسموسیز تو ہم اسموسیز کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹو پوائنٹوں نوٹ کر لیں فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیل میں مرین ہوتی ہیں وہ سیمی پرمیابل ہوتی ہیں سیمی پرمیابل کا مطلب یہ ہے کہ جو سیل میں مرین ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی کہ ہر چیز کو سیل کے اندر آنے دیتی ہے اور ہر چیز کو سیل سے باہر جانے دیتی ہیں جو سیل میں مرین ہوتی ہیں وہ سبسٹانسز کو سیلیکٹ کرتی ہیں سرٹین کرائیٹیریا کے بیس پران یعنی بعضہ سبسٹانسز کو سیل کے اندر آنے دیتی ہیں اور بعض کو پریوینڈ کرتی ہے اس طرح بعض سبسٹانسیز کو سیل سے باہر جانے دیتی ہیں اور بعض کو پریوینڈ کرتی ہیں سٹاپ کرتی ہیں سیکنڈرہ پوائنٹ یہ ہے کہ ویٹر کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہائپوٹونک سالوشن سے ہائپوٹونک سالوشن کی طرف ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں اسموسیز کی طرف تو اسموسیزوں ٹائپ ہے پیسیو ٹرانسپورٹ کی پیسیو ٹرانسپورٹ اینرڈی فری ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ میں میٹیریل کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے into and out of cell through cell membrane اسموسیز کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں the moment of solvent especially water from higher concentration region to lower concentration region through a semi permeable membrane is called اسموسیزم I hope آپ لوگوں نے ڈیفیوزن کو study کیا ہوگا ڈیفیوزن میں molecule اور substances کی جو moment ہوتی ہیں وہ higher concentration region سے lower concentration region کی طرف ہوتی ہیں اسموسیز میں بھی جو moment ہوتی ہیں وہ higher concentration region سے lower concentration region کی طرف ہوتی ہیں تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ڈیفیوزن میں solvent molecule بھی higher concentration region سے lower کی طرف moment کرتے ہیں اور salude بھی اسموسیز میں صرف solvent especially water یہ higher concentration region سے lower کی طرف moment کرتے ہیں جو salude ہوتے ہیں وہ moment نہیں کرتے ہیں reason کیا ہے reason یہ ہے کہ ڈیفیوزن میں semi permeable membrane کا ذکر نہیں ہوتا اسموسیز میں semi permeable membrane کا ذکر ہوتا ہے تو جو semi permeable membrane ہوتی ہیں وہ solvent کو allow کرتی ہیں اور salude کو stop کرتی ہے prevent کرتی ہیں یا تو اس کا size larger ہوتا ہے اس لئے یا اس پر کوئی charge ہوتا ہے اس لئے اب ہم discuss کرنے والے ہیں کہ اگر جب گا animal cell اور plant cell کو hypotonic solution میں رکھا جائے پھر کیا ہو جائے گا hypertonic solution میں رکھا جائے پھر کیا ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا تو جب animal cell کو hypotonic solution میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے hypotonic solution میں water جو ہے وہ surrounding took we fluorALL my�ası onder ڈیفیوز ہونا سٹارٹ کر لیتے ہیں انٹو دا سائٹو پلازما تو زیادہ وٹر ڈیفیوز ہونے کے وجہ سے انیمال سیل جو ہے وہ رکچر ہو جاتی ہے پڑ جاتی ہے جب پلانٹ سیل کو ہائیپوٹونک سالوشن میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی سیم پراسیز ہوتا ہے سراؤنڈنگ سے وٹر سیل میمبرین کے تروں ڈیفیوز ہونا سٹارٹ کر لیتے ہیں انٹو دا سائٹو پلازما تو زیادہ وٹر ڈیفیوز ہونے کے وجہ سے جو پلانٹ سیل ہوتی ہیں وہ ٹارجڈ ہو جاتی ہیں سائز میں انکریز ہو جاتی ہیں لیکن رکچر نہیں ہوتی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ انیمال سیل میں سیلوال موجود نہیں ہوتا اس لیے وہ رکچر ہو جاتی ہیں پلانٹ سیل میں سیلوال موجود ہوتا ہے اور سیلوال جو ہے یہ ریجڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے سیلوال پلانٹ سیل کو میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس لئے یہ رپچر نہیں ہو سکتی یہ صرف ٹارجڈ ہو جاتی ہے سائز میں انکریز ہو جاتی ہے تو جب انیمل سیل کو ہائپرٹونک سالوشن میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے ہائپرٹونک سالوشن میں سائٹو پلازم سے وٹران ڈیفیوز ہونا سٹارٹ کر لیتی ہے سیل ممبرین کے ترو انٹو دا سراؤنگ تو زیادہ وٹر ڈیفیوز ہونے کی وجہ سے جو انیمل سیل ہوتی ہے وہ اس طرح شرنگ ہو جاتی ہے یعنی اس کا جو شیب ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے جب پلانٹ سیل کو ہائپرٹونک سالوشن میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر بھی سیم پرازیز ہوتا ہے سائٹو پلازم سے وٹر جو ہے وہ سیل ممبرین کے ترو ڈیفیوز ہونا سٹارٹ کر لیتے ہیں انٹو دا سراؤنگ تو یہاں پر زیادہ وٹر ڈیفیوز ہونے کی وجہ سے جو انر کانٹن ہوتے ہیں پلانٹ سیل کے جو انر کانٹن ہوتے ہیں یعنی سیل ممبرین سائٹو پلازم نیوکلیس ویکیول وہ اس طرح شرنگ ہو جاتے ہیں یعنی اس کا جو شیب ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے جو سیلوال ہوتا ہے وہ ریمین کانسٹن ہوتا ہے کیونکہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو سیلوال ہوتا ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو جب انیمل سیل کو آئیسوٹونک سیلوشن میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے تو آئیسوٹونک سیلوشن میں وٹر کی جو مومنٹ ہوتی ہے into and out of cell through سیل ممبرین وہ ایکول ہوتی ہیں یعنی جو نیٹ مومنٹ ہوتی ہے وٹر کی وہ زیرو ہوتی ہیں تو آئیسوٹونک سیلوشن میں جو انیمل سیل ہوتی ہے وہ نارمل فارم میں ہوتی ہے یعنی اس کا جو شیپ ہوتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا تو جب پلانٹ سیل کو آئیسوٹونک سیلوشن میں رکھا جائے پھر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر بھی سیم پراسیس ہوتا ہے جو وٹر کی مومنٹ ہوتی ہے into and out of cell through سیل ممبرین وہ ایکول ہوتی ہیں یعنی یہاں پر بھی جو نیٹ مومنٹ ہوتی ہے وٹر کی وہ زیرو ہوتی ہیں تو یہ بھی نارمل رہے گی یعنی اس کے بھی شیپ میں کوئی چینج نہیں آئے گا ایک بار پھر سے سن لیں ہائیپورٹونک سیلوشن میں اینیمل سیل رفچر ہو جاتی ہے پڑ جاتی ہے پلانٹ سیل جو ہے یہ سیرفون ٹارجڈ ہو جاتی ہے سیرفون سائز میں انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر سیلوالا موجود ہوتا ہے ہائیپورٹونک سیلوشن میں اینیمل سیل اس طرح شرینگ ہو جاتی ہے اس کا شیپ بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے پلانٹ سیل جو ہے اس کے جو انر کانٹنٹ ہوتے ہیں یعنی سیل میمبرین سیٹو پلازم نیوکلیس اور ویکیولن وہ اس طرح شرینگ ہو جاتے ہیں اس کا شیپ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور جو سیلوال ہوتا ہے وہ ریمین کانسٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ریجڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے آئیسوٹونک سیلوشن میں اینیمل سیل بھی نارمن ہوتی ہے یعنی اس کے شیپ میں کوئی چینج نہیں آتا اور پلانٹ سیل بھی نارمن ہوتی ہے یعنی اس کے شیپ میں کوئی چینج نہیں آتا تو یہ تھا اسموسیز آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینک یوں